ناظرین آج کی یہ ویڈیو چونکہ میں نے پیچھلی ویڈیوز میں بہت سارے میری جتنے بھی ویورز ہیں میں نے ان کو اطلاع دی تھی کہ میں کچھ ایسے راز بتاؤں گا کہ جسے صرف مرد کو ہی نہیں بلکہ عورت کو بھی انبیسٹری میں بہت خط آتا ہے یعنی کہ بہت لذت حاصل ہوتی ہے میں نے بہت سارے افراد ایسے دیکھے ہیں جو بہت ساری میڈیسنز کا استعمال کرتے ہیں لیکن وہ چیز جو ایک عورت کو درکار ہے وہ اس کو نہیں دیکھتے اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں جو نسخہ میں بتانے جا رہا ہوں تبید کی مکمل تشخیص خباد اور جو لوگ بیرونی برامت شدہ ادوائیات سپرے اور بہت ساری ایسی چیزیں جو انگلیس میڈیسن ہے وہ استعمال کر رہے ہیں دیون سے گزارش یہی ہے ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جیتنا ہو سکے لیکن یہ وقتی آپ کو بہت سٹرانگ بہت پاورفل بنا دیتی ہیں لیکن بعد میں وقت کے اس حصے میں جس حصے میں باشرت بہت کم ہو جاتی ہے اس میں انسان کو تھکا دیتی ہیں تو جیتنے بھی دیسین اس کا جات ہوتے ہیں ان کا تو ایک تو کوئی بھی کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا دوسری بات یہ آج جو میں قیمتی راز بتانے جا رہا ہوں تمام ویور سے گزارش ہے ویڈیو کو مکمل واؤچ کریں تاکہ آپ کو ہر چیز کلیر ہو جائے اس سے پہلے میں نے ایک ٹکڑا اس کا نسخہ بتایا تھا مادان ٹائمینگ کے حوالے سے لیکن لذت کے حوالے سے ایسی لذت کہ بی بی وقت مباشرت مرد کو اپنی پر اس قدر شدت سے جکڑ لے کہ مرد کو احساس ہو جائے کہ اس وقت جو ہے عورت کو کوب لذت حاصل ہو رہی ہے تو چند ہی باروں سے اس وقت عورت کو شکست دی جا سکتے چاہے وہ مرد کمزور سے کمزور ہی کیوں نہ ہو وہ ایک اچھی خاصی عورت پہ غلبہ حاصل کر سکتا ہے تو ناظرین آج کا یہ نسخہ اسی حوالے سے ہے بہت متعلق کے بعد آج میں آپ کے خدمت میں یہ نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں اس نسخہ کے بارے میں بہت ہی ایک خاص بات موجود ہے جو کہ بہت مشہور ہوئی وہ یہ کہ دوران مجامت یعنی دوران امبستری عورت اس قدر فیدہ ہو جائے گی مرد پہ تو کسی دوسرے مرد کا تصور اس کے ذہن میں نہیں آئے گا تو پھر آپ سوچ لیں خود بھی ابھی میں ویڈیو کے میں اس حصے میں کچھ بھی نہیں کیوں گا اس نسخہ کے بارے میں تو جو لوگ نسخہ جات کی واقفیت رکھتے ہیں جن کو سمجھ بوجھ ہے تو جو چیز میں بتاؤں گا دو چیزیں آسانی سے پنچ سات سور سے بھی مل جائیں گی ہر عام آدمی کی پہنچ میں بھی ہیں انہیں خریدیں انہیں جس طریقے سے بتایا جائے گا اس طریقے سے تیار کریں اور پھر اس کے بعد ایک ہی بار کے استعمال میں صبح آپ مجھے ویڈیو کے نیچے ایک کمنٹ ضرور چھوڑیں گے کہ جناب ابھی میں کچھ بھی نہیں کیا تھا آپ خود مجھے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے بتائیں گے کیا چیز آپ نے دی دی تو ناظرین جتنے بھی میری ویورز ہیں ان سے گزارش یہی ہے کہ ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی ویڈیوز ہیں نزخہ جات ہیں وہ آپ کی خدمت میں آسانی سے پیش کی جا سکے اور ان ویڈیوز کو سب سے پہلے یاد رہے کہ سبسکرائبرز پہلے دیکھتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ یوٹیوب کے دوسرے لوگ اس ویڈیو اور نزخہ کو دیکھیں گے محبت کی جنگ میں عورت کو شکست دینا نہ کہ اس کی تضلیل نہ کہ اس کو درد تکلیف دے کر تو کچھ لوگ ہوتا ہے جو عورت کو تکلیف دیتے ہیں اس میں وہ سمجھ سیں کہ اس کو بہت لذت آ رہی ہے اس طرح پھر وہ مزید بار کرتے ہیں تو اس سے نہ کہ لذت آ رہی ہوتی بلکہ عورت درد سے تڑپ رہی ہے تو یہ وہ واحد نزخہ ہے جس میں نہ ہی کوئی تکلیف نہ ہی کوئی درد نہ ہی کوئی جلن نہ ہی کسی کی سمجھی کوئی چیز صرف اور صرف گرمائش اور لذت اس نزخہ میں ڈالی گئی ہے تو اس میں جو دو چیزیں استعمال ہوئی ہیں ان کے بارے میں بھی بتا دیتا ہوں پہلی چیز جو ہے وہ ہے ہن اور دوسری چیز ہے روغن زمبک زمبک جو ہے یہ بہت ساری چیزوں سے تیار ہوتا ہے اس لئے یہ آپ کو صرف پنسار سٹور سے ہی مل پائے گا اس روغن کو آپ نے ایک شیشی اپنے پاس خرید لیں اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں اور ہنگ حضب ضرورت آپ نے خریدنی ہے لینے کے بعد اب اس کو تیار کس طریقے سے کرنا اس نزخہ کو وہ طریقہ بھی بتاتا ہوں استعمال کا طریقہ بھی بتاؤں گا تو ناظرین سب سے پہلی دو چیزیں میں نے آپ کو بتا دی اب ان کی تیاری جو ہے وہ بھی نہایت ہی آسان پیاری ہے نہ ہی آپ نے کچھ جلانا گلانا ہے بہت کوئی نہ ہی تیس چالیس دن کے لئے دوپ میں رکھنا ہے گرم کرنا ہے کچھ بھی نہیں کرنا صرف آپ نے ہنگ کو باری کر کے اس برطن میں ڈال لیں ڈالنے کے بعد اس میں آپ نے روغن زمبک ایک شیشی اس میں ڈال کر اپنے پاس محفوظ کر لیں جب یہ تیار ہو گیا تو ہنگ جو ہے اپنے پاس جو وہ اپنے مقدار لی ہے حضبے ضرورت اس میں آپ نے روغن زمبک ڈال دیا اور اس برطنے پاس محفوظ کر لیا اس کے بعد طریقہ استعمال کیا ہے وہ اس طریقے سے کرنا ہے تو وقت خاص بجامت خاجت ہم بستری جمع اس سے قبل آپ نے اس روغن کے چند قطرے اپنے نفس پہ لگا کر تلا کرنا ہے تلا کر کے آپ ہم بستری کریں اور اس کے بعد مجھے ویڈیو کے نیچے آپ خود کر کے کمنٹس جو ہیں وہ بتائیں گے جو آپ آج تو ہم نے یہ علت پایا ہے تو ناظرین جتنے بھی اس طرح کے نسخے جات ہوتے ہیں یہ وقتی ہوتے ہیں تو گزارش یہی ہے کہ کسی بھی چیز کا زیادہ استعمال یعنی زیادتی اچھی نہیں ہوتی تو ہفتے میں ایک آدھ بار کا استعمال جو ہے کافی ہے اس سے یہ میں اس نقصان کی بات نہیں کر رہا کہ یہ سائیڈ پیٹ کریں گا یا آپ کو کچھ جلن یا کچھ ایسا درد جوگرہ نہیں اس سے لط لگ جاتی ہے عادت پڑ جاتی ہے جو کہ ایک اچھی چیز نہیں ہے اس کو ایک لیمٹ میں رکھ کر آپ نظمائیں گے تو آپ کو خوب لطف آئے گا اب جس طرح دیکھ لیں سگرٹ نوش ہے وہ دن میں پوری ایک پکٹ جو ہے وہ سگرٹ کی نوش کر جاتا ہے پی جاتا ہے اور ایک دوسری طرف وہ انسان ہے جو صرف ایک سگرٹ جو ہے وہ پیتا ہے اور اس کو وہ سکون ملتا ہے دوسری طرح نسخہ جات میں بھی ایسا ہی ہے زیادہ آپ مات استعمال کیجئے گا سبتے میں ایک آت دو بار چلیں تین بار ہو گیا لیکن نقصان اس کا یہ ہوگا کہ اس میں آپ کو عورت کو جو ہے وہ لط لگ جاتی ہے اور پھر وہ وہی چیز کی بار بار کرتی ہے اگر مرد اپنے آپ کو سنبھال لے اس دوران تو میں یقین کر لیں کہ آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کہ عورت ہمیشہ جو ہے اس مرد کی تابع رہے گی شکست میں رہے گی اس پہ گلبہ نہیں پاسکتی کمزور سے کمزور مرد بھی یوں نہ ہو وہ اس نسخہ کے استعمال سے اس عورت پہ گلبہ پاسکتا اس نسخہ کے بارے میں میں نے چونکہ کہا تھا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں سے ایک چیز میں نے آپ کو بتائی جو کہ بہت ہی مشہور عام ہے ماہرین کے مطابق بھی ہے جب اب ہم بستری کر رہے ہوں گے اس تیلا کا اثر اس قدر ہوگا کہ عورت جو ہے وہ آپ کو کمر سے جا کر لے گی اور لذت سے جو محول پیدا ہوگا وہ آپ کو خوشگوار بنا دے گا پر ناظرین یہ تھا نسخہ لیتی ویڈیو آج کی امید کرتا ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی تو اس کے ساتھ ہی چینل ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر لازمی کریں چینل ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ چینل سبسکرائب نہیں کریں تو اس کا نقصان یہ ہوگا جو بھی نسخہ جات اس طرح کیونکہ قیمتی راز جو میں نے بتائی وہ آسانی سے آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے چینل سبسکرائب کر لیں گے تو آسانی سے جنسخہ آپ سب سے پہلے دیکھیں گے اس کے بعد یوٹیوب پہ جتنے دوسرے ساری فین موجود ہیں وہ دیکھیں گے راجعہ سے ساتھی مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ